تمہارے ٹکٹ تیار ہے جہازی میں آرام کرنا ٹھیک دو گھنٹے بعد تمہاری فلائٹ ہے اس نے کہا تو جسپال نے بساختہ کہا او ظالم تھوڑی در بیٹھنے تو دے لو پھر کرو جمال جی سے بات ارمین نے کہا تو چلنم ہوں میں جمال کے آواز ابری یہاں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم کسی بھی قسم کے حطرے سے باہر ہو تمہیں جلد از جلد واپس پہنچنا ہے پھر اس کے بعد جسپال نے کچھ کہنا چاہا لیکن جسپال اس کی بات کارتے ہوئے بولا میں جانتا ہوں سب لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ دیر بیٹھوں اور حیر میں تیار ہو جاتا ہوں ہاں ایسا ہی کرو تم جاؤ گے تو تو ہی یہ سب یہاں نوڈ نگر حویلی میں آئیں گے جمال نے کہا ٹھیک ہے جناب اس نے جلے ہوئے انداز میں کہا تمہیں نہیں پتا معاملات کس قدر گھمبیر ہیں یہ کہہ کر جمال نے ارون سے میجر ارون کو کار ملانے کا کہا ابھی تو بیچارہ سو رہا ہوگا ارون نے کہا ابھی تو بات کرنی ہے تاکہ جسپال بھی سن لے اور سمجھ لے جمال نے کہا تو اس نے چند منٹ بات کال ملا دی دوسری جانب سے وہ اشتیاق بھرے انداز میں ہیلو ہیلو کرنے لگا تو جمال بولا ہاں میجر ارون بتاؤ کیسا رہا پھر میرا چندی گھڑ کینٹ والا پیغام میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ایسا کرو گے لیکن تمہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی اس نے اعتراف کرتے ہوئے دھم کی دی وہ تو فون بند کر گیا ارون نے بتایا ہاں اسے فون بند کرنا ہی تھا بعد اس سے بہت اوپر جا پہنچی ہے میں اب ایک نیا باب کھولنے لگا ہوں دیکھنا ہوتا کیا ہے جمال نے کہا تو جسپال بولا میں نکلتا ہوں جا کر بات کروں گا اوکے رب کے حوالے جمال نے کہا اور فون بند کر دیا جسپال نے بھی کال ہتم کی اور تیاری کرنے لگا اسے نکلنا ہی تھا کیونکہ اس کے ساتھ ہی بانیتا گور سندیب گور اور نوین گورنے میں جانا تھا نیا پیرگراف اس دن حویلی میں رونک اپنی اروج پر تھی سادہ سی تقریب میں زویا اور سلمان کا نکاح کر دینے کا فیصلہ ہوا تھا لان میں پندال سجا لیا گیا تھا یہ سارے احتمام کرنے میں تانی اور چودری شفاق پیش پیش تھے یوں لگ رہا تھا کہ وہی گھر والے ہیں اور باقی سب مہمان ہیں سلمان اور زویا دونوں ہی دلہ دلن بنے سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے ان کا نکاح ہو چکا تھا اممہ جی پھوپو جی کلچیت گور اور سمرن گور کے پہلے میں سونی بیٹھی ہوئی تھی رونیت گور اور تانی دلہن کی طرف سے تھے چودری شفاق اور انجیس سنگھ دلہ کی طرف سے سناہان اپنی ساری نوجوان تولی کے ساتھ حلہ گلہ کرنے میں مصروف تھی ان کے ساتھ جنید اکبر مراد حسن علی نواز مہک ولید احمد اور علی بخش بھی شامل تھے میں اور بیدہ ایک جانب بیٹھے نہیں دیکھ رہے تھے میں جانتا تھا کہ یہ رونک بس ایک دو دن کی ہے اس کے بعد سبھی اپنی اپنی شیانوں کے جانب اٹھ جائیں گے سلمان اور زویا نے کراچی چلے جانا تھا وہاں انہوں نے کچھ وقت گزارنا تھا پھر زویا لندن چلی جاتی اور سلمان کراچی میں رہتا اسے بہت سارے کام مکمل کرنا تھے کچھ کینڈا جانے والے تھے علی نواز کی پوری طرح ڈیوٹی سنہا کے علاقے میں لگ چکی تھی وہاں بھی ساوشہ کے متعلق بہت سارے کام باقی تھا اسے سنہا کے ساتھ چلے جانا تھا میرے پاس رہنے والوں میں جنید مراد حسن اور مہک تھے کافی دیر ہسی مزاق چلتا رہا پھر لونج میں کھانا لگا دینے کا کہا گیا تو سبھی اٹھ کے اگلے دن اممہ نے پورے علاقے کی دعوت کا احتمام کیا تھا نیا پیرگراف مسافر شاہ کے تھڑے پر شام اتر رہی تھی میں اور رونیت گور وہاں پہنچے تو ہر جانب ہشگوار سناٹا تھا دو چار لوگ ہی وہاں دکھائے دے رہے تھے میں کار رو کر باہر نکلا تو ایک شخص میرے قریب آ گیا اس سے پتا چلا کہ زفرمن واپس ہسپتال جا چکا تھا فرید پہلوان بھی اس کے ساتھ گیا تھا وہ رونیت گور کار سے باہر نکل کر تھڑے کی جانب چل دی تھی وہ وہاں کھڑی ہو کر گہرے گہرے سانس لے رہی تھی میں اس کے پاس پہنچا تھا وہ بولی کتنا اچھا لگ رہا ہے مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں فطرت کے ساتھ مل رہی ہوں کیا کینڈا میں ایسا موسم نہیں ملتا میں نے یوں ہی بات بڑھانے کے پوچھا ملتا ہے بہت ہشگواریت ہے لیکن وہ سکون اپنی دھردی کی فضا میں ہے نا وہ کہیں بھی نہیں ہوتی یہ ہمارے اندر کا سکون ہے اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو میں نے چند لمحے ہموشی کے بعد پوچھا اچھا اب مجھے بتاؤ تم جو جسپال کے بارے میں بتانا جا رہی تھی جسپال سنگھ صرف یہاں ہی چھپ کر نہیں آیا بلکہ وہ وہاں بھی چھپا ہوا ہے اس نے ہر پرید گور کو ایک جزیرے پر چھوڑا ہوا ہے جتنے دل جسپال جا رہا ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں ادھر ہی رہی ہے اس کے ساتھ چند لوگ سیکیورٹی کے ہیں اب یہ سیدھا اسی جزیرے پر جائے گا وہاں سے انہیں لے گا اور واپس وین کور آ جائے گا سب کو یہی تاثر دے گا کہ وہاں پر چھٹیاں گزارنے گیا تھا اس نے یہ پلان آنے سے پہلے کیا تھا میں نے پوچھا بلکل اس کے لئے ہم سب نے مل کر پلان کیا تھا ہر پرید کور ہماری نگاہوں کے سامنے ہے جسپال کا سپون بھی وہیں ایکٹیو ہے جو ثبوت وہاں کے ہونے چاہیے وہ سب ہیں رونید کور نے کہا یہ سب کیوں کیاستیں میں نے پوچھا ارون نے تو ویرتا کوئی کیسے ایسے ہی چلایا تھا لیکن جسپال سنگھ اس پر سنجیدہ ہو گیا ان دونوں نے مل کر اس پر بہت کام کیا ہے پنجاب کا یہ حفیہ دورہ صرف یہی دیکھنے کے لئے کیا تھا کہ ویرتا کس حد تک ایکٹیو ہے وہ اس نے دیکھ لیا اب اسے کہیں بھی بیٹھ کر آفریٹ کیا جا سکتا ہے رونید کور نے تفصیل سے بتایا مطلب اب جسپال دوبارہ پنجاب نہیں آئے گا میں نے تصدیق کی مجھے تو یہی لگتا ہے اس نے اپنی رائے دی اس کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے میں نے پوچھا نہیں وہ ڈرہ نہیں اور نہ ہی اس کا حوصلہ پست ہوا ہے دراصل اصل میں ریفرینڈم دو ہزار بیس کی تحریک باہر سے زور پکڑ رہی ہے جہاں سے اس تحریک کا ممبا ہے جسپال ان لوگوں میں سے ہے وہ وہاں سے بیٹھ کر یہاں زیادہ کام کر سکتا ہے اور جو بھی ہونا ہے وہ آپ کے بغیر نہیں ہو سکتا اس نے کہا تو یہ سب کرنے سے پہلے اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی میں نے پوچھا وہ آپ سے یہی بات کرے گا یہ آنا جانا سب کچھ دیکھنا اور پھر اس کے بعد ہی وہ کوئی بات کرنے کے قابل ہو سکے گا بارحال آئندہ کیا ہوگا یہ تو آپ نے ہی فائنل کرنا ہے اس نے کہا تو میں نے پوچھا باقی سب کو چھوڑو مجھے بتاؤ کہ اب تم کیا کہتی ہو تم لوگوں میں سب سے درہ گہری نکاح رکھتی ہو دیکھیں میں اکیلی تو کوئی حتمی بات نہیں کر سکتی سب ہی اپنی جگہ پر بہت مہارت رکھنے والے لوگ ہیں شمس اور کمر نے بہت کام کیا ہے میں عویش اور فہیم بھی بہت کام کر چکے ہیں سلمان پہلے ساتھ تھا لیکن پھر وہ دوسرے معاملات دیکھنے لگا تھا یہی حال گیت کا ہے میرے حیال میں ہم ساتھوں لوگ بیٹھتے ہیں اور مجھے آپ سب پر بھروسہ ہے آپ لوگ وہ کر سکتے ہیں جو دوسرے نہیں کر سکتے میں جو کچھ اب کرنے جا رہا ہوں وہ سب کو پتا چل جائے گا مجھے بس جسپال کے فون کا انتظار ہے میں نے سوچتے ہوئے کہا تو رنیت گبر بولی چلیں دیکھتے ہیں میں نے کہا تو مجھے پنجاب میں موجود ویرتا کے سیٹ اپ کے بارے میں بتانے لگی اسے نئے سیرے سے کیسے بنایا اب اس کی صورتحال کیا ہے اور اس سے کس طرح کام لیا جا سکتا ہے میں سب بڑے اتمنان سے سنتا رہا شام گہری ہو کر رات میں بدل چکی تھی اندھیرہ پھیلنے لگا اس لئے میں رنیت کے ساتھ واپس حویلی کے لئے چل پڑا نور نگر پر رات اتر آئی تھی میں نے سب کے ساتھ کھانا کھایا کچھ دیر باتیں کی اور چھت پر چلا گیا مجھے اس دن سے ہی کام کرنا شروع کرنا تھا نور نگر کے گھروں میں روشنیاں ستاروں کی مانت جگمگا رہی تھی میں تھوڑی دیر تک ہی سب کچھ دیکھتا رہا پھر ارون کو کال ملا دی جیسے وہ میرے انتظار میں ہی تھا جس پال واپس آ گیا ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا ملا اس سے کال میں نے کہا تو چل لمحوں کے بعد اس کی آواز گنجی میں ہریت سے پہنچ گیا تھا جو سوچا اسی کے مطابق سب ہوا باقی سب بھی پہنچ چکے ہیں مجھے رونیت نے بتایا ہے آج میں نے کہا چلو یہ تو بہت اچھا ہو گیا ہے مجھے ساری بات نہیں سمجھانا پڑی اب مجھے بتائے کہ کرنا کیا ہے اسی کسی تمہید کے میں سیدھی بات کی تو میں نے کہا کیا تمہیں پتا ہے کہ آر ایس ایس نے پیلی پگڑی والی ایک فورس یار کی ہے ہاں پتا چلا ہے مجھے اس نے کہا دیکھو دشمن سے اتنا حطرہ نہیں ہوتا جتا اندر کے لوگ شکست کا باعث بنتے ہیں دشمن کی بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا لیکن جو اندر سے غلط راستے پر لگائے وہ ہی نقصان پہنچاتا ہے دشمن جو لوگ سامنے لانا چاہتا ہے وہ سکھ قوم ہی سے ہیں اس وقت سکھ قوم کا سب سے بڑا دشمن خود سکھ ہی ہے میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن اب ہمیں کرنا کیا ہے اس نے اطراف کیا اس وقت کام کرنے کی دو سمتیں ہیں ایک تو وہ سازش جو سکھ قوم کو گھیرے میں لے رہی ہے ان میں ہوف پیدا کیا جا رہا ہے حالستان کے بارے میں جو ان کے حیالات ہیں ان میں شک و شبہ پیدا کیا جا رہا ہے یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ حالستان صرف ایک حاب ہے یہ حقیقت نہیں بن سکتا اس کا حاتمہ کیا جائے اور دوسرا جس پال کی وجہ ارون نے تیزی سے پوچھا اب تک جو لوگ حالستان کے لئے اپنی جانیں دے چکے ہیں ان کی آئندہ نسل پر پولیس اور آرمی کا بہت ہوف ہے انہیں معاشرے میں اچھے تاثر کے ساتھ نہیں دیکھا جا رہا جان بوجھ کر ان کے بارے میں بری رائے پھیلائی جا رہی ہے انہیں آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا معاشرے میں اچھے مقام پر انہیں آنے ہی نہیں دیا جا رہا ان میں یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ ان کے بڑھوں کی قربان ہی رائے گا نہیں گی وہ جن حالات سے گزرائے ہیں ان کا پرسانے حال کوئی بھی نہیں ہے ان کی اولاد کے لئے جو بھی کیا جا سکتا ہے کیا جائے جنہیں پولیس اور آرمی کھاڑ کو یا آتنک وادی کہتی ہے انہیں عزت اور مقام دیا جائے انہیں سہولتے دی جائیں تب اس تحریک کا مضبوط کیا جا سکتا ہے مردِ حرر کو آلہ مقام اسی قوم نے دینا ہوتا ہے جس قوم کے لئے انہوں نے اپنی جان دی ہوتی ہے اور نہ اس قوم کو غلامی سے ورنہ کوئی بھی نہیں نکال سکتا میں نے بہت جذباتی ہوتے ہوئے کہا یہ تو ہو گیا سمجھے اس پر پہلے بھی کام ہو رہا ہے اب اس پر بقائرہ کام کرتے ہیں ارون نے کہا میں صبح تک چند نام بتا دیتا ہوں جو بظاہر سکھ قوم کے ہمدرد ہیں لیکن دراصل وہ ہندو برہ من کے آلہ گار ہیں وہ نہیں رہنے چاہیے میں نے کہا ارون بولا اوکے ہو گیا کل صبح تک پنجاب میں ویرتا پوری طرح ایکٹیو ہوگی اب کل ہی بات کرتے ہیں جس پال نے کہا تو میں نے فون بند کر دیا میں نے فون اپنے ہاتھوں میں پکڑے رکھا میں نے چھت پر سے چاروں جانب دیکھا پرسکون محول تھا ہر طرف اندھیرہ تھا حویلی میں ہونے والی روشنی جہاں تک جا سکتی تھی جا رہی تھی دور نور نگر کی روشنیاں ستاروں کی طرح جگ مگا رہی تھی اس علاقے کو پرسکون بنانے میں کتنی محنت لگی تھی کہ میں ہی جانتا تھا دراصل آزادی اور ارحمن کے لیے بھی اس وقت دنیا میں قیمت دینا پڑتی ہے یہ وقت اور حالات بتاتے ہیں کہ وہ قیمت کتنی اور کیسی ہوتی ہے ایک لمحہ میں وہ سارا وقت میری آنکھوں کے سامنے پھر گیا میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہنے والا وقت کا احساس کر رہا تھا کہ مجھے کچھ دور ایک ہیولہ دکھائے دیا چلنم ہو بعد وہ ہیولہ واضح ہو گیا وہ میری محبت سہنی تھی وہ ہولے قدموں سے چلتی ہوئی میرے پاس آگئی بالکل میرے پاس آئی تو میں نے اسے تھام لیا وہ کچھ دیر تک ہموش رہی پھر سمرتے ہوئے ہولے ہولے بولی آپ شادی میں پورا عرصہ پرسکون رہے ہیں نین بھی پوری لیتے رہے اور آپ کا چہرہ بتا رہا ہے جیسے آپ کو کوئی فکر ہی نہیں اور آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ جیسے آپ کو تو کوئی فکر ہی نہیں لیکن یہ کل سے کیا ہو گیا ہے سوہنی یہ جو غلامی ہوتی ہے نا یہ بندے کے لا شعور کیا تہت ال شعور میں گھس کر بندے کو اپنے آپ سے بگانہ کر دیتی ہے پھر بندے اور پیڑ میں کوئی فرق نہیں ہوتا سمندر کی لہروں کی معنیت سمندر کی لہروں کی معنیت شیطانیت اپنے پورے زور سے آتی ہے پھر پلڑ جاتی ہے سکون تب تک نہیں ہوتا جب یہ پلڑ گئی ہوتی ہے میں نے کہا جسپال کا معاملہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا شاید اب وہ بددل ہو گیا ہے سونی نے کہا جسپال نے اپنوں کو محفوظ کر لیا مگر کتنے ایسے ہیں جو اب بھی محفوظ نہیں میں اسے جانتا ہوں وہ بددل نہیں ہوا وہ واپس پلٹے گا ایک طفان کی معنیت انہیں ابھی سفر کرنا ہے وہ ابھی تک اس مرک میں اپنی مذہبی شناک نہیں بنا سکی جس دھرتی کو وہ اپنا سمجھتے ہیں ایک غلطی انہیں کہاں سے کہاں تک لے گئی ہے آزادی کی قدر نہ کرنے والوں کا یہی انجاب ہوتا ہے ان کی نسلوں کو ایسے حالات دیکھنا پڑتے ہیں میں نے دکھی دل سے کہا لیکن ہم بھی کونسا اپنی آزادی کی قدر کر رہے ہیں وہ حالے سے بولی ہاں مجھے بھی اپنا گھر محفوظ بنانا ہے غلامی کے اثرات اب تک نہیں گئے یہ اجتماعی بے حصی غلامی ہی کی تو نشانی ہے کتنے دکھ کی بات ہے ہم اپنے حکوران بھی اپنی مرضی سے نہیں جن سکتے آنے والا وقت ایک ایسی آندھی کی طرح ہے جس میں صرف وہی بچے بچے گا جو ہر طرح سے مضبوط ہوگا ورنہ وہ ہسو ہا شاک کی ماند اڑ جائے گا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کیا کرنا چاہتے ہیں اس نے پوچھا مجھے ایک مرکز بنانے میں بڑا وقت لگا ہے اب جا کر مجھے کہیں اردگیت کی کچھ بہت کچھ دکھائے دے رہا ہے بس اسی کو دیکھنا ہے وہ سب ہتم کرنے کی کوشش کرنی ہے جو میری آئندہ نسلوں کو کمزور کر رہا ہے میں نے پوچھا ہاں یہی کرنا ہوگا یہ کہہ کر وہ چلنمے ہاموش رہی پھر بولی میں یہاں اس وقت صرف یہ کہہ رہے آئی ہوں کہ آپ میری فکر مت کیا کریں مجھے ایک مرکز بنانے میں بڑا وقت لگا اب جا کر کہیں مجھے اردگیت بہت کچھ دکھائے دے رہا ہے بس اسی کو دیکھنا ہے وہ سب ہتم کرنے کی کوشش کرنی ہے جو میری آئندہ نسلوں کو کمزور کر رہا ہے میں نے کہا ہاں یہی کرنا ہوگا یہ کہہ کر وہ چلنمے ہاموش رہی پھر بولی میں یہاں اس وقت صرف یہی کہنے آئی ہوں کہ آپ میری فکر مت کیا کریں میں جانتی ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں بس یہی سمجھے میں آپ کے ساتھ ہوں جو کرنا ہے آزادی سے کریں میں سمجھتا ہوں سونی یہ تمہارا ساتھ ہی تو ہے کہ میں اب تک اتنا کچھ کر سکا ہوں یہ تمہاری محبت ہی تو ہے میں نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تو وہ شرم آگئی پھر میرا ہاتھ تھام کر بولی آئیں چائے پیتے ہیں چلو میں اس کے ساتھ نیچے چل پڑا تھا نیا پیراغراف ہرمندر صاحب کے ہوسٹل سے وہ نوجوان گرمی سنگھ باہر نکلا اس نے سیاہ پتلون ہلکی نیلے رنگ کی شرٹ کے ساتھ سیاہ ٹائی لگائی ہوئی تھی اس کے سر پر سیاہ رنگ کی دستار تھی اس کی آنکھوں پر سیاہ گاغل سے اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بیک تھا وہ چلتا ہوا ہرمندر صاحب سے باہر جانے والے مین دروازے پر جا کر رکا ہرمندر صاحب کی جانب دیکھ کے لمحہ بھر کے لئے ہاتھ چھوڑے بڑھ بڑھاتے ہوئے فتح بلائی اور پھر آگے بڑھتا چلا گیا وہ لوگوں کے بھیٹ سے پیدل چلتا ہوا آگے بڑھ گیا کافی آگے جا کر اس نے ایک آٹھو رکشہ روکا اور بڑے فرسگون انداز میں بیٹھ گیا رکشہ چل پڑا گرمی سنگھ کل ہی ہوسٹل میں آکا ٹھہرا تھا وہ جالندر کے ایک گاؤں سے تعلق رکھتا تھا جالندر یونیورسٹی میں پڑھا تھا اسی دران اس کی ملاقات حالستان تحریک کے ایک رکن سے ہوئی تھی یہ ملاقاتیں زیادہ نہیں بڑھی تھی کہ وہ پڑھنے کے لیے امریکہ چلا گیا اب دو برس بعد وہ واپس آیا تھا اس کے پاس ڈگری تھی جس کے بل بوتی پر وہ نوکری حاصل کرنا چاہتا تھا اسے بھارت کے کئی اداروں میں اپلائی کیا ہوا تھا اس دران اس کی ملاقات امرسن کے ادارے کے ایک اہم آدمی سے تھی رکشے والا رک گیا اسے وقت دیکھا رکشے والے کو پیسے دیئے اور اتر گیا کچھ دیر بعد وہ انتظار گاہ میں جا بیٹھا تھا جہاں ایک آدمی نے اسے لے جا کر بٹھا دیا تھا وہ انتظار کر رہا تھا وہاں ہر شخص اس کے لیے اجنبی تھا اسے وہاں بیٹھے ہوئے کافی وقت ہو گیا تو وہ بے چین ہو گیا وہ اٹھنے ہی والا تھا کہ وہی شخص اس کے پاس آیا جو اسے بٹھا کر گیا تھا وہ اسے اپنے ساتھ ایک شاندار آفس میں لے گیا گرمی سنگھ نے اس شخص کا نام دیکھا پھر اس کے ٹیبل پر بڑی تختی پر بھی نام پڑا وہاں تین لوگ بیٹھے ہوئے تھے جی بیٹھیں ان میں سے ایک شخص نے کہا جو بھاری برکم شہصیت کا مالک نشاند سنگھ تھا اس کے ساتھ دو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بیٹھ گیا تو اس نے کہا گرمی سنگھ آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا ہیر آپ نے ہمارا یہ دورہ جوائن کرنا چاہا ہے نشاند سنگھ ہاں اس نے ماتے پر تیوریاں چڑھاتے ہوئے کہا سر میرا ارادہ تھا آپ کا ادارہ جوائن کروں لیکن اب نہیں اسے بڑے اعتماد سے کہا کیوں سامنے بیٹھا نشاند سنگھ کافی حد تک پریشان ہوتے ہوئے بولا جس ادارے میں وقت کی قدر نہ ہو میں اس ادارے میں کام کرنا ہی پسند نہیں کرتا سوری گرمی سنگھ نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا تب ہی اس کی طرف دیکھے نشاند سنگھ بولا ارزی یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کو ہموش ہوا پھر بولا لیکن ایک بان سننو کا کہا یہ امریکہ نہیں بھارت ہے جب کبھی ضرورت ہو تو آ کر بات کر لینا ضرورت نہیں پڑے گی اس نے اعتماد سے کہا اور بنا فتح بلائے باہر کے جانب چل پڑا اس کے ہونٹو پر مسکان تھی وہ دفتر سے نکلتا چلا گیا اس نے یہ ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی کہ ان لوگ کا رد عمل کیا تھا اور ان کے چہروں پر کتنی حیرت تھی وہ دفتر سے نکل کر سڑک پر آ گیا وہ چند لمحے سڑک پر کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا پھر ایک رکشے والے کو ہاتھ دیکھ کر روک لیا اس میں بیٹھا تو رکشے چل دیا وہاں وہی رکشے والا ابھی تک کھڑا تھا وہ اس کے پاس پہنچا اور اس رکشے میں بیٹھ گیا تبھی رکشے چل پڑا کچھ دیر بار رکشے ایک کئی منزلہ بیلڈنگ کے سامنے رک گیا وہ بیلڈنگ میں سیدھا استقبالیہ پر گیا وہاں جا کر اس نے سردار امریز سنگھ کے بارے میں پوچھا اسے بتا دیا گیا کہ وہ کہاں رہتے ہیں وہ لفٹ کی جانے بڑھ گیا مطلوبہ منزل پر پہنچ کر اس نے ایک دروازی کی کال ویلڈ دوا دی اگلے ہی لمحے وہ دروازہ کھل گیا سامنے بڑی بڑی آنکھو والی خوشی سے بھرپور چہرہ لیے ایک لڑکی کھڑی تھی مجھے یقین نہیں آرہا کہ تم میرے سامنے ہو اسے آگے بڑھ کر اسے باہو میں لیتے ہوئے کہا یقین کرو اسی میں تمہاری بلائی ہے اسی پر سکوم سے لہجے میں کہا آؤ اس لڑکی نے پیچھے ہڑتے ہوئے کہا تو وہ اندر کی جانب چل پڑا تب ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس لڑکی نے پوچھا دیکھ لیا اسے ہاں مل بھی لیا میری یہ ملکات اسے بھولے گا نہیں یہ کہہ کر اس نے احتسار سے واقعہ کہہ دیا اس وران میں ایک سوپے پر بیٹھ چکا تھا اب مدہ تو اس شام کو آئے گا لڑکی نے کہا ہاں جب وہ مجھے دوبارہ دیکھے گا اس نے بھی کہہ کر لگاتے ہوئے کہا پھر لمحہ برباد پھر بولا اب شام تک تو وہ گزار نہیں ہے نا چاہو تو سو جاؤ ٹی وی دیکھو یا جو مرضی کرو اس لڑکی نے کہا باپو کدھر ہیں گرمید سنگھ نے پوچھا تھا وہ لڑکی بولی کچھ دیر پہلے ہی باہر نکلے ہیں آ جائیں گے اتنی سی بات کے بعد ان میں ہموشی چھا گئی جیسے وہ اپنی اپنی سوچ پر ڈوبے ہوئے تھے پھر لڑکی اٹھ کر کچن کی جانے پڑ گئی گرمید سنگھ پاؤں پسار کر بیٹھ گیا اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا اس وقت گرمید چائے پی رہا تھا وہ لڑکی اس کے سامنے بیڑھی ہوئی تھی جب گرمید کا فون بھج اٹھا اس نے سکرین پر نمبر دیکھا تو مسکر آتے ہوئے بولا لو جی کام تو شروع ہو گیا یہ کہتے ہو اس نے کال رسیف کی اور کان کے پاس لے جا کر بولا جی فرمائیں گرمید سنگھ بات کر رہے ہو نا جانی پہچانی نسوانی آواز گنجی تو وہ ہستے ہوئے بولا جی ستمندر کور جی میں ہی ہوں تو پھر تیار ہو جاؤ سمجھو میں نے آئے تمہیں قتل کر دینا ہے اور ایسا قتل کر دینا ہے کہ پھر تم دوبارہ مر بھی نہیں سکو گے ستمندر سنگھ نے غضبناک ہو کر کہا پاگل ہو بات تو ٹھیک سے کر لو قتل کرنے کیا مطلب شٹ آب امرت سر میں ہو اور مجھے نہیں بتایا یہ قتل ہونی والی بات ہے نا دوسری جانب سے کہا گیا تو وہ ہستے ہوئے بولا یار بات سن میں نے تمہیں اس لئے نہیں بتایا اس نے کہنا چاہا تو وہ ٹوک تیر بولی مجھے نہیں بتا یہ ساری بکواس نا تم میرے پاس آ کر کرنا کہاں ہو میں تمہیں پک کر لوں گی اس نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا تمہیں میرے بارے میں پتا کیسے چلا اسے اپنے بارے میں بتانے کی بجائے پوچھا یار یہ ساری باتیں ہو جائیں گی کہاں ہو اس نے سختی سے پوچھا میں اس وقت سرکلر روڈ پر ایک ریسٹورنٹ میں ہوں بوک لگی تھی تو اس نے کہا میں وہیں آ رہی ہوں بیٹے رہنا دوسری طرف سے کہا گیا اور فون بند ہو گیا تو گرمیٹ اٹھ کھڑا ہوا تو لڑکی ساری بات کو سمجھ کر بولی چلو میں تمہیں چھوڑ دوں میں چلا جاؤں گا گرمیٹ سنگھ نے کہا اور باہر کی جانب جانے لگا اوہ اگر کوئی سواری نہیں ملی تو دیر ہو جائے گی وہ تیزی سے بولا میں جھوڑ بول دوں گا اس نے کہا اور باہر کی جانے بڑھا وہ لفٹ میں داہل ہوا اور نیچے آ گیا بلڈنگ کے باہر سڑک کے پاس اسی ایک ٹیکسی دکھائی دی وہ اس میں بیٹھا اور سرکلر روڈ پر موجود ریسٹورنٹ تک جا پہنچا وہ ایک سیٹ پر جا کر بیٹھا اور فوری طور پر سافٹ ڈرنگ مانوا دیا اس وقت وہ سافٹ ڈرنگ کسی پلے رہا تھا جب ستوندر سنگھ اندر داہل ہوئی وہ یوں دکھائی دے رہی تھی جیسے بھی بستر سے نکلی ہو اس نے گھوم پر سب پر نگاہ ڈالی اور اسے دیکھ کر تیزی سے چلتی اس تک کہاں پہنچی گرمید سنگھ کھڑا ہو گیا وہ اس سے گلے لگ کر یوں ملی جیسے برسو سے بچھڑی ہوئی ہو پھر اس کے سامنے بیٹھ کر شکوا پھرے لہجے میں بولی یہ کیا یہ کیا کیا تم نے گرمید یہاں بہارت میں آکے مجھے اطلاع نہیں تھی یار بات یہ ہے کہ میں نے امریکہ سے ہی بہارت کی چند کمپنیوں کو عرضی لگائی تھی ملازمت کی چند دن پہلے گاؤں آیا تو بے حال تھا آج اس کمپنی میں ملازمت کے لیے جانا تھا اس کے بارے میں مجھے پتا چلا وہ آپ کے باپو جی ہیں میں نے اوہ واو اس نے بے ساحتہ کہا پھر بولی پھر تمہیں رابطہ کرنا چاہیے تھا نا یہ انٹرو کی ضرورت ہی نہ پڑتی اور جاب بھی مل جاتی اس لئے تو رابطہ نہیں کیا تھا میں نے تمہیں پتا ہے نا میں سی فارش اور اوہ ہاں جناب کو تو یہ بات پسند ہی نہیں ہیر پھر کیا ہوا اس نے پوچھا تو گرمید نے اسے بھی احتسار سے اپنی بات کہہ دی وہ سنتی رہی پھر زور سے ہنس دی ہنس کیوں رہی ہو گرمید نے معصومانہ انداز میں پوچھا پاپا نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ بہارت ہے ہیر تمہیں پتا چل جائے گا کہ یہاں یہی کچھ ہوتا ہے بلکہ تمہیں تو پتا ہونا چاہیے تھا تم کونسا گرملکی ہو یا نری ہو اس نے کہا نہیں یار جس سطح کی یہ کمپنی ہے اور جس جاب پر مجھے ہونا چاہیے اس کا پروٹوکول ایسے نہیں ہونا چاہیے اس نے افسوس سے کہا تمہیں کوئی بھی ایسی نہیں ملے گی ہیر نوکری بھی ہو جائے گی تم بتاؤ کیسے ہو بھلا چنگا ہوں یار اس نے ہستے ہوئے بتایا یار میں نے تو ناشتہ بھی نہیں کیا اڑتے ہی تمہارے میسیج پر نگاہ پڑی تو کھانا پینا ہی بھول گئی اب یہاں سے کچھ کھائیں گے یا گھر چلیں اس نے بیزاری سے کہا یہی سے کھا پی لیتے ہیں پھر مجھے واپس گاؤں بھی جانا ہے کل وہاں ایک کمپنی شڑ آپ ادھر ہی رہو گے میرے پاس ساری دنیا سے چھپا لینا ہے میں نے تمہیں اب یہاں سے کچھ کھاتے ہیں پھر گھر چلتے ہیں وہاں جا کر سمجھاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے ستوندر نے کہا اور بیٹر کو اشارہ کر دیا تکرمن دو گھنٹے کے بعد وہ گھر جا پہنچے تھے اس کی ماما کا گرمیت سے پہلے ہی گائیوانہ تعرف تھا وہ گرم جوشی سے ملی باتوں کی دوران گیسٹ روم صاف ہو گیا وہ ابھی وہیں لونج میں ہی بیٹھے تھے کہ نشان سکنگ کی گاڑی پورچ میں آن رکی کچھ دیر کے بعد وہ اندر آ گیا جیسے ہی اس کی نگاہ گرمیت پر پڑی وہ حیران رہ گیا گرمیت نے کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ میں لیا تو ستوندر سنگ نے کہا پاپا اب حیران ہوئے ہیں نا بلکل یہ مجھے دس برس بعد ملتا تو میں پہچان جاتا لیکن اس نے کہنا چاہا تو وہ بڑی تیزی سے بولی یہی ہے وہ میرا دوست جو امریکہ میں میرے ساتھ پڑھتا رہا ہے اس نے میری وہاں بہت مدد کی ہے اچھا تب ہی میں کہوں یہ تھی ٹیڑے دماغ کا کیوں ہے تمہارا دوست جو ہے پاپا نے ہشکوار حیرت سے کہا تو سب ہی ہنستی ہے پھر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا مجھے تمہارا انداز پسند آیا کوئی تو ہے جو ہمیں احساس سے لائیں ہم نے اپنے دیش کو بہت آگے تک لے کر جانا ہے گرمیت نے کہا ہاں وہاں میرے ساتھ کمپنی کے ڈائریکٹر بٹھے ہوئے تھے یہی فیصلہ کر رہے تھے کہ کتنے لوگوں کو رکھنا ہے اور کتنی سیلری پر اسی میں دیر ہو گئی تمہارے جانے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کل تمہیں دوبارہ فون کریں گے تاکہ تم ہمیں جوائن کر لو اسے صاف انداز میں کہا تو ستو اندر بولی فیصلہ ہو گیا یہ یہی جوب کرے گا اور جب تک اسے رہنے کو جنا نہیں ملتی یہ یہی رہے گا ہمارے پاس ڈن ہو گیا اب تو میں نے جوب نہیں کرنی یہ جوب اب سفارش پر ہے گرمیت نے سکون سے کہا مجھے اندر سے اپنا پسٹل لانا پڑے گا اور شرف ایک گولی تیری اس دماغ میں گھسانا پڑے گی پھر ساری فیصلے ہو جائیں گے تم مجھے مار بھی دو لیکن میں پھر بھی یہ جوب نہیں کروں گا ہاں دو چار دن تیرا مہمان بن جاؤں گا گرمیت سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا تو ستوندر کور بولی اچھا چلو میں تمہیں منا لوں گی اوکی یہ تم دونوں فیصلہ کرلو کہ کرنا کیا ہے پھر مجھے بتا دینا یہ کہہ کر نشان سنگھ اندر کی جانے پڑ گیا وہ دونوں سوفی پر بیٹھ گئے شام پھیل رہی تھی گرمیت سنگھ کو گیسٹ ہاؤس میں پنچا دیا گیا اس وقت وہ بیڈروم میں تنہا تھا اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا وہ پوری توجہ سے اس میں مصروف تھا کہ اس دران اس کے سیل فون کی بیل باج اٹھی اس نے سکرین پر نمبر دیکھا تو فوراں پون اٹھا لیا ہاں بولو ارون میں یہاں پہنچ چکا ہوں اور گیسٹ ہاؤس میں ہوں گوڈ ابھی تمہیں یہاں سے نکلنا ہے اگر اکیلے ہی نکلو گے تب بتا دینا تم سے رابطہ ہو جائے گا پھر جہاں جانا ہوگا وہاں تک گائٹ کر دیا جائے گا ارون نے کہا میں نکلتا ہوں اس نے کہا تو ارون نے فون بند کر دیا گرمیت نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا پھر اپنی سیل فون پر ست مندر سے رابطہ کیا کہاں ہو اس نے پوچھا میں ادھر گھر پر ہی ہوں ہیریت اس نے بتاتے ہوئے پوچھا یار مجھے اپنی ایک دوست کے پاس جانا ہے تمہاری گاڑی مل جائے گی اس نے پوچھا کیوں نہیں ویسے کہو تو میں بھی چلتی ہوں اسے تیزی سے کہا اوہ یار مجھے کسی دوست سے ملنے جانا ہے کوئی انجائے کرنے نہیں جانا اسے ویساری سے کہا کب تک واپس آ جاؤ گے ڈینری کٹھے یار تم دوست کم اور بیوی زیادہ لگ رہی ہو میں تمہاری گاڑی لے کر بھاگوں گا نہیں اسے تیزی سے کہا تو وہ ہستے میں بولی تم ایسی کی گاڑیاں قربان پورچ میں کھڑی ہے آجاؤ میں تمہیں ساتھ لے لیتا مگر تم تیار ہونے میں بہت وقت لوگی صرف پانچ بنت اس نے ہشتیلی سے کہا اور فون بند کر دیا اگلے دس منٹ بار وہ باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا وہ پورچ میں پہنچا تو ستھوندر گھڑی تھی وہ کار میں بیٹھا تو کار لے کر نکلتی چلے گی اسے فون پر لوکیشن بھی دی گئی تھی میں ان سرک پر آ کر اسے ستھوندر کو جگہ بتا دی وہ بڑے سگون سے کار چلاتی اور باتیں کرتی وہاں تک پہنچی وہ جس جگہ پہنچے وہ ایک چوک تھا اس کے چاروں جانب رہاشی بلڈنگیں تھی وہ نو تعمیر علاقہ تھا وہاں اتنا رش نہیں تھا جیسے ہی وہاں رکے کیروند کی کال آگی اس نے فون رسیب کیا تو اس نے کہا یہ جو سامنے سفید بلڈنگ دیکھ رہے ہو نا جس کے نیچے ایک جانب جولر کی دکان ہے اور دوسری جانب ریسٹورنٹ ہے ہاں میں نے دیکھ لی ہے اور میرے دائیں جانب ہے گرمیت نے کہا وہی تمہاری منزل ہے اس کے ساتھ ہی یہ پارڈ اپنے احتدام کو پہنچا